خواتین حضورت اسلام علیکم میں ہوں منظور خان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہیلو ڈیری ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ پروگرام ایک لائیو فون ان انٹریکٹو شوہج جس میں آپ ہمیشہ اپنی فون لینز کے ذریعے ہمارے پروگرام میں شامل مہمانوں کے ساتھ براہراز باتجیت کرتے ہیں مختلف موضوعات پر ناظرین اس سلسلے کو جاری رکھتے ہو آج ہمارے پروگرام کے مہمان ہیں جناب فردوس اکوال صاحب ڈیویجنل کمانڈنٹ ہوم گارز کشمیر ناظرین اگر آپ ہوم گارز سے مطلق کوئی سوال پرچھنا چاہتے ہوں یا آپ کے مند میں کوئی سجاو ہو کوئی مشورہ ہو تو آپ ہمارے سے وہ شیئر کر سکتے ہیں آپ کے لئے ہماری دو فون لینز ایویلیبل ہیں جن کے نمبر آپ کے ٹی وی سکرین کے باٹم پر آپ کو اقرال کرتے ہی لکھائے دیں گے فردوس صاحب you are welcome in the show sir thank you سر ہوم گارز کے بارے میں ہم بچمن سے سنتے آئے ہیں it is a force اور یہ بہت زبردست کام کرتا بھی ہے اور جو بھی اس کے ڈیوٹیز وغیرہ ہیں میں پروگرام کے ابتدا میں یہی جاننا چاہوں گا کہ اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے یہ کب سے شروع ہوا کیا کچھ تھوڑا بتائیے ہمیں منظور صاحب آپ نے صحیح فرمایا کہ یہ ایک force یہ ہے کہ چونکہ یہ اتنے سالوں سے ایک رضا کرنا جو کام میں انجام دے رہے ہیں بیک گراؤنڈ اس کے جو ہمارے country میں تو سکس دیسمبر نائیٹین فورٹی سکس کو بومبائی میں ایک ہوم گارڈ یونٹ جیسے ایک create کیا گیا یعنی انڈیپینڈنٹس سے پہلے کا یہ یا ریز کیا گیا but initially کیا تھا کہ اس وقت there was some social disturbance تھے some communal problems تھے ادھر تو اس بنا پر ان کو ریز کیا گیا سکس دیسمبر نائیٹین فورٹی سکس کو اس لیے سکس جسمبر پھر ریزنگ ریز ہمارے جاتا ہے بعد میں آہستہ آہستہ in addition to جو large under problems تھے یا کچھ ایسے problems تھے تو social problems تھے اس کے علاوہ ان کا تھوڑا سا expand کیا گیا کہ یہ جو چاہی قہت ہے چاہی سیلاب ہے اس وقت یہ فورس کے طور پہ نہیں اس وقت یہ رضا کرتا نظیب کے طور پر اس وقت تو اس کی طرف بھی رجحان دیا گیا پھر نائنٹین سکسی ٹو کا جو وار ہے جے تو نائنٹین سکسی ٹو میں پھر آہ گورنمنٹ اف انڈیا سے all over آہ جو سب states کو ایک آہ guidelines چلی گئی کہ جو بھی آپ کے states میں آہ رضا کرنا کام جام دے رہے ہیں جے اس نویت کے ان سب کو آپ ایک national character دیا جا دیا گیا اور اس کو آپ ایک ہی فورس میں زمکی کریں تو اسی کا نام پھر home guards بن گیا جے اب ہمارے جین کے میں جین کے میں سکسٹی سکسٹی سیون میں یہ initially جو اس کا ایک raise ہوا تھا کہ home guard اس type کی جو کام تھے تو اس میں کچھ لوگ involve ہو گئے تھے جے پھر آہستہ ایسا جب وہ آہ سیونٹی آہ نائن میں سیونٹی نائن میں ایک قسم کا ان کا ایک آہ battalion type بن گئی یہ ہو گئے جین کے میں جین کے میں جین کے میں جین کے کی بات ہم بات میں کریں گے لیکن پہلے میں چاہوں گا کی organizational structure اس کا کیا ہے یہاں جین کے میں جین کے میں جو home guards یہ اور ہمارا ایک director ہے آہ command and general جس کو بولتا ہے command and general civil defense ہوتا ہے sdr بھی رکھتے ہیں اور home guard بھی رکھتے ہیں تینو ونگ انہیں کے پاس ہوتے ہیں ایک ڈی جی لیول کا ایڈی جی لیول کا officer head کرتے ہیں تو وہ overall state میں اس کا جو overall head ہے پھر ہمارے کشمیر zone اور جمہو zone دونوں میں ایڈیجنل کمانڈن کشمیر ایڈیجنل کمانڈن جمہو overall head ہوتے ہیں zones کے پھر نیچے level پر جو ہے ہمارے ہر ایک district میں ایک ڈی وی ایس پی level کا officer ہوتا ہے جو جس کو who is designated as assistant commandant جے تو ہمارے یہاں اس وقت ایک تو ten districts ہیں اس کے علاوہ جو ہمارے تین police districts ہیں آونتی پورا سوپور اور اندوارا یہ سارے officers police سے آتے ہیں یہ officers police سے آتے ہیں جی آجا کشمیر zone میں یہ جو home guards ہے اس کی شروعات آپ کہہ رہے تھے سکسٹی ٹو میں ہوئی سکسٹی سکسٹی سیون میں رہا جی آہا تو اس کے اس وقت کیا کوئی خاص situation ہوئی تھی یا ایک order ہوا تھا کہ یہاں بھی آپ فارم کر دیجئے ایسے یہ نیشنل level پر ہوئی رہا تھا جی سکسٹی ٹو میں بھی war میں ہوا تھا کہ ہر ایک state کو guideline گئی تھی کہ یہ جو بھی رضا کرنا کام کرتے ہیں ان کو اسی میں ضم کیا جائے تو یہ بھی رضا کرانے طور پر کام کرے تھے لیکن بعد میں ان کو تھوڑا سا جب کافی service ان نے کافی years اس میں دے دیا تو 79 میں ایک ان کو despite کیا رضا کرانے رہا لیکن دو ایک جمعوں میں رہا اس کا ایک battalion type اور کشمیر میں جی رائٹ تو 79 کے پاس پھر 82 میں کیا ہوا 82 میں اسی کا ایک different shape بن گیا auxiliary ان کو کہتے ہیں یہ auxiliary police initially تو auxiliary کیا auxiliary کا permanent structure تھا اچھا auxiliary ایک full budget permanent employees ہو گئی تو دو battalion ڈاگی auxiliary کی جو فائنلی دو ہزار بارہ میں sdrf میں convert ہو گیا نہیں وہ auxiliary الگ سے recruitment ہوئی یا اسی ہوم گارڈ سے ہوم گارڈ سے اس وقت انشالی اسی میں تھی جو جو کر رہے تھے انہیں کو پھر permanent status دیا گیا اچھا تو پھر لیکن فائنلی آہ ایٹی ٹو میں ہو گیا لیکن فائنلی دو ہزار بارہ میں یہ جو auxiliary کے دو انٹس تھے جمہوں میں تھی اور کشمیر میں تھی ان کا ایک ڈیفرنٹ شیپ لیا گیا اور اس کو sdrf کا اور now presently ان کو sdrf کے نام سے جانا جاتا ہے state is awesome really force یا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہوم گارڈ کا الگ ایک چونکہ ہوم گارڈ پرمنٹ سٹیٹس ان کا نہیں تھا ہوم گارڈ ایک 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 اولا volunteer organization تھی volunteer force تھا رضا کرانا ایک جماعت تھی تو اب ان کا to address وہ issue تو پھر ایک reactivation ہوگی reactivation order ہو گیا in ایٹی سیون میں reactivation ہوم گارڈ تاکہ یہ ہوم گارڈ جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ رہے چونکہ وہ پہلے والے تو زام ہو گئے اس میں ان کا permanent status ہو گیا auxiliary ہو گیا exactly auxiliary کے بعد sdrf ہو گیا اچھے تو ہوم گارڈ کے لئے reactivation ہو گیا ایٹی سیون میں ایٹی نائن میں پہلے ایٹین اس کی company بن گئی پھر نائنٹین ایٹ میں اور ٹونٹی فائیو companies ہو گئی یہ تو اب ہی وہی چل رہا ہے جو ہمارے state میں چل رہا ہے پھردو سب ہوم گارڈ کا status کیا ہے ہوم گارڈ کا status ہے یہ voluntary force ہے میں نے beginning میں ہی بولا جی permanent employees نہیں ہے یہ ان کا total جو attendance ہے جی سال میں وہ ہے ایک سو پچاس دن ایک سو پچاس دن میں break up ایسا ہے کہ 90 days ہم کہتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں call up days call up days means کہ جس دن ان کو ہم کسی different assignment پر detail کرتے ہیں مطلب وہ آپ تک ہے کہ آپ کس دن ان کی requirement ہوگی اس دن بلائیں گے آپ normally یا ہر مہینے ان کو کچھ دن ضروری ہے yes yes normally کیا ہے چونکہ ہمارا یہ ہے ایسا نہیں ہے کہ کیسے لائے جائے لیکن اب ground realities ایسے ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس کی جو presence ہے وہ پورا سال میں رہے چونکہ اگر ہم ایک ہی time ان کا تو پھر سال بار ہماری availability ان کی نہیں رہے گی جی تو we'll not be having their assistance تو ہم کیا کرتے ہیں ہم ان کو extend کرتے ہیں تو ہم ان کو monthly nine days لاتے ہیں اچھا right rotation میں جی 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 ہر ایک یونر میں جی جی تاکہ ان کا پورا سال attendance چلے جی جی اس کے علاوہ 90 کے علاوہ 60 days جو ہے وہ ہے training میں ہم different types کے training ساتھ ساتھ دیتے ہیں جو related training ہیں جی training کے پاس بہرے میں ہم بعد میں مت کریں گے assignment کیا رہتی ہے normally home guards کی home guards کا ایک compendium ہے ہمارے national level پر ایک organization ہے director general fire service civil defense اور home guards وہاں سے بھی گائیڈ لائنز آتی ہیں mcha کے انڈر ہیں تو compendium اور ان کے جو brief ہے assignments ہے یہ ہے they are auxiliary to please assistance to please regulation جو ان کی ہے right اس کے علاوہ جہاں بھی epidemic ہے epidemic ہے کچھ ان میں ان کی assistance ہے اس کے علاوہ جو بھی ناغھانی جو آفات آتی ہیں آفات آتی ہیں ان میں دوسرے جو concerned sister agencies ہیں ان کے ساتھ ان کا role رہتا ہے تو یہ ان کے man man role ہے اس کے علاوہ ان کے regulation اور traffic regulation ہو یا کہیں assistance کرنے کوئی ایسا issue ہو جائے جہاں social کچھ issues ہیں جہاں ان کی presence ہو چاہیے تو اس میں بھی یہ role کرتا ہے ان کے involvements یہ force ایک ساتھ سے force ہے بلکل ایک ساتھ سے volunteers ہیں دوسرے ساتھ ایک ساتھ یہ بھی auxiliary to police تو ان کے involvements کیا ہے مطلب earning ان کی کیا رہتی ہے ان کو پر ڈی روپیز ریٹینر دیتے ہیں 300 روپیز ان کو ملتا ہے چاہے ٹریننگ کے 60 ڈی یا 90 ڈی 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 تو hopefully اس میں بھی بڑت ہو جائے گی اس کے اپروپریٹ یہ تو میں تو request کروں گا آپ سے بھی اور کام سے بھی کیونکہ اگر ایک مزدور کہیں مزدوری کرتا ہے تو وہ بھی 500 600 روپیز دن کا لیتا ہے اگر ان کو دوسرے فیلو یہ ہے کہ ان کی پوری بندش نہیں ایک ساتھ سے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ان کا ساتھ جو امولیمنٹ ہیں ان کو کومنس ریٹ نہیں ہے وہ لیکن دوسری طرف سے ان کو بندش بھی نہیں بلاتے باقی دن ان کے اپنے اکتام کر سکتے ہیں نائن دن میں بھی ان کا ایک سپیسپک ٹائم ہے جس طرح ہمارے پولیس میں دوسرے کچھ ایسے ہیں سپوز وہاں ایک پولیس میں ہماری ہے سپیو وہ بھی پرمنٹ نہیں ہے لیکن سپیو کا کیا ہے وہ 24 ہور کی کمیٹمنٹ ہے تو یہاں ان کی کمیٹمنٹ اس حساب سے نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے کہ آگے ہونا چاہیے جب گورنمنٹ کے پاس جو گورنمنٹ کے پاس آلڑی یہ ایشیوز ہیں گورنمنٹ بھی اپنے ٹائم پر کسی مواقع پر آگے 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 تھوڑی دیر پہرے آپ فرما رہے تھے کہ آپ ان کو ٹریننگ پر بھی بیچتے ہیں کس طرقی ٹریننگ دیتے ہیں آپ ان کو جو بھی اس پہ آتا ہے پہلے تو میں یہ جانا چاہوں گا کہ اس میں لوگ کیسے آجاتے ہیں پیپل گٹ انرول دیز ایسی ہومگار والنٹیر ہی 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 گوڈ ایسی ہی 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 ہم گارڈس کے اوپیس صاحب سے جی یہ بہت بڑی بات ہے ہومگارڈس کا یہ پرانہ ہے 1969 ایسی 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 سی ایسی ماننا ہے آپ سمجھ لی یہ دیار ایسی پیویٹ دیپارٹمنٹ میں یا پیویٹ کنسر میں کنٹریک ایمپلوی رکھتے ہیں ایسی بچارے کنٹریک ایمپلوی 300 پر دی 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 بچارے کریں گی بی کچھ کسی کام پر نوکری کچھ نی نی کچھ 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 ڈی کچھ کچھ ڈی اگر ایسی ایمپلوی ہی میرے خیال میں آج کل ایسی کچھ ہی ہونگی بات ہاتھ بندے ہیں کچھ ایمپلوی ملیمت پروبلم ہے نوکری ملتی ان دی ملتی بات ملتی کچھ 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 مہنگایی دی شوڑ بی انہینس سم پائی تی سکھ سکھ ہی آب نی منظور صاحب نے ٹھیک کچھ کچھ چھ سو روکی مزدور لیتا ہے بات ٹھیک یہ بیچارے بھی ان کو بھی سپورٹنگ روڈ کر رہے ہیں بکوز ایس بی کیاپٹ ان جین کے کنسٹریشن بکوز آج کچھ سیرل رہے ہیں جی سب بات صاحب کی سجیشن بات صاحب کی سجیشن ٹھیک ہے تھوڑا سا ہمیں یہ بھی اس کو ایمپلائیمنٹ کے ساتھ جوڑنا غلط ہو گیا اگر منظور صاحب میں پھر آپ کو ریپیٹ کرتا ہوں اس کا جو کنسپٹ ہے ایڈیا ان کنسپٹ ہے کہ سوسائیٹی میں رضا کرانا جذبہ ہے وہ ڈیولپ کیا جائے اگر ہم اس کو لنک کریں گے جگہ 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 پھر اب روبسٹ کس جگہ ہے ہمارے سٹیٹمنٹ روبسٹ ہے نہیں ہے باقی سٹیٹمنٹ کیسا ہے لیکن اگر اگر ہم اس کو لنک کریں گے ایمپلویمنٹ کے ساتھ سو سو سوسائیٹی کرتے ہیں اور مجھے امید ہے میں بھی شاید in future کسی time کسی time پر اس کا enhancement ہونے چاہیے so training کے بات کر رہے ہیں کہ کس طرح کی training oven کو دیتے ہیں یہی تو میں یہی تو focus کر رہا تھا میں پہلے کہا تھا کہ disaster کیا تھا یہ it was more of a reactive action from the forces from the forces from the second responder first responder it was more of a reactive لیکن پھر جو نہیں نہیں جو research آئے رائے رائے جو theories آئے ناینا thought آیا یہ only reactive نہیں ہونے چاہیے we should be proactive یعنی کہ every time ہمیں ready رہنے چاہیے جی بالکل جیسے ہم کہتے ہیں کہ جب نوہا بلٹ تو اس وقت بارش نہیں پڑ رہی تھی جی 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 جب نوہا جب نوہا نے کشنی بنائی تھی تو اس وقت تو بارش نہیں پڑ رہی تھی یہ ایک پرانی مثال کہاوت ہے مثل ہے کشمیری میں بھی ایک کہاوت ہے نارویز کیور کھانو exactly وہ تو نہیں ہونا چاہیے پہلے سے بھی پرپیئر بڑا فوکس ہے along with other sister agencies ہمارے sdrf festival کہ ہم round the clock پروگرامز کرتے رہتے ہیں کالیجز میں سکولو میں ٹریننگز کرتے رہتے ہیں تاکہ یہ جو ہے یہ فورس ہے جس کو کل ڈیل کرنا ہے real situation میں اس وقت اس کو اچانک ایسا نہ لگے کہ میں کسی uncharted territory میں آ رہا ہوں جی جی تو اسی کا ایک جو کڑی ہے training courses training courses ہے basic courses جی 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 اس میں کیا ہے ایک تو basic course ہے ایک تو basic جو پولیس کا جو ہونے چاہیے because volunteer جہاں قدرتی آفاد کو ڈیل کریں فہمین میں مالی جی فولار situation ہونے چاہیے robust اور active اس کو ہم جو پولیس میں جار training میں پی ٹی کا کچھ exposure دیتے ہیں پھر پریڈ جو ہوتا ہے اس کا exposure کرتے ہیں پہلے پہلے weapon میں بھی تھوڑا سا روزہ دے 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 اب کچھ ٹائم سے نہیں ہو رہا ہے تو اس کے علاوہ پھر ان کو theory بھی ہے practical بھی ہے theory میں ان کو پورا brief دیا جاتا ہے نہیں rescue ان کو کرنا پڑے گا اگر ہمیں rescue کرنا ہے چاہے building collapse ہو چاہے floods ہو fire میں basically department بھی ہے rescue والا part تو ہمارا آتا ہے fire energy deal کرنا تو اس کے لئے اس کے لئے الگ trading ہے لیکن وہ بھی ایک part ہے یا کہیں landslide ہو جو ہمارا یہاں کشمیر میں ہے یا cloud bus یا avalanche ہو تو اس میں آپ کو کیا کرنا چاہے یا کہیں آپ کو injured جو ہے وہ کہیں فسا ہو how you'll ensure وہ اس کو نکالے جائے یا اس کی پھر اگر کوئی ایسی injury ہو جائے تو اس کو lift کیسے جائے پھر accordingly جو اس کے جو بھی practical aspects اس کے ہیں اس کے equipments ہیں ان کی طرف سے بھی ان کی طرف ان کو orientation کیا رہی دیتا ہے آپ نے کہا کہ weapons کے آپ ان کو training نہیں دیتے پہلے ہوتا تھا کیونکہ آپ کی سائٹ سے میں نے کل پڑا تھا کہ کچھ پرانے ہتھیاروں کی ان کو training دی جاتی دی جاتی ابھی آج کے as on date ابھی weapons کا نہیں دی رہی باقی agencies کے ساتھ جو ان کی coordination رہتی ہے وہ کیسے رہتی ہے کیسے ہوتی ہے وہ coordination ہمارا جو important ہے ہمارا یہاں اس جو میں نے بولا کہ overall head ہمارا ہے command general civil defense sdrf and home guard civil defense and home guard اور both voluntary nature اب اس میں جو ہمارا sdrf ہے وہ ایک specialized unit ہے they are trained unit we have ایک unit ہمارا کشمیر میں ہے اور ایک unit ہمارا جمہو میں ہے جی اسی کے جو لڑکے ہیں وہی training بھی دیتے ہیں اور انہی کے ساتھ یہ whenever کبھی ان کو جانا پڑتا ہے to deal with the situation so in coordination with sdrf person and with ddma جو district disaster management ان کے ساتھ coordination کی رہتی ہے تو یہ ان کے ساتھ coordination میں رہتے ہیں ہمارے سار کل میں یہ بھی پڑھ رہا تھا کہ لانڈ اور کی situation میں بھی آپ ان کو استعمال کرتے ہیں ان کا یہ بھی ہے mandate duties میں کسی اور situation میں ان کو use کیا جا سکتا ہے تو اس situation میں ابھی میں ان کا پہلے ابھی بھی لاتش شیلڈ میں ان کو ان میں بھی ان کو ٹریننگ کچھ پیرڈ لاتش شیلڈ ڈیل کرنے میں اس کے بارے میں بھی ان کو ٹرینڈ کیا جاتا ہے تو جب رکیرمنٹ ہو جس حد تک ان کے ساتھ کمپیٹنس ہے ان کو منڈیٹ ہے تو دے اسیس دے لوکل پولیس ان لاد آردر جی نوٹ ان لانگ آردر ایوان 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 لیکن ان کا کیا ہے چونکہ ان کے پاس اپنے پاس کوئی ایتھارٹی نہیں ہے کمپیٹنس جس طرح ایک تھانے والے پولیس کو ایک کمپیٹنس ایتھارٹی ہے بکوز اپ سٹیچوٹ تو ان کے پاس تو نیشلی ان کا رول جدہ رہتا ہے ریگولیشن کا جی سو ریگولیٹ اور سوشل ایکنامک ایکٹیوٹیز میں بھی ان کا رول رہتا ہے یا سوشل ویلفیر ایکٹیوٹیز میں تو وہ کس طرح کا ان کا رول ہے جو ہمارے یہاں پلگریمج ہمارے یہاں ہے کشمیر میں ریلیجیس پلگریمج یا ہمارے جو یہاں ریلیجیس ڈیز ہوتے ہیں ان کا بہت کلی دیر ہوتے ہیں ہمارا جو یہاں امرنات تیاترہ بہتا ہے یہ بلکل even in دوس پلیس جو بہت پوائنٹس ہوتے ہیں تو یہ جہاں جہاں ان کے جوائنٹ پوائنٹس ہوتے ہیں ان کا اس میں بھی بہت کلی دیر رول رہتا ہے اس کے علاوہ جو ہمارا یہاں گاندربل میں ہمارا ہے جو تلمولہ کا بہت اچھا رول رہتا ہے ان کا کلوز لیے یہ ان کی پریزنس ہی نہیں ہے یہ پلگریمز ہوتی ہیں یہ ہزر دل پیشتے ملاد کا دن ہو جو ہماری عیدیں ہیں یا جو شب کے دن ہیں جہاں لیکس او پیپل جن دن تو ان دن بھی ان کا رول بہت بہت ڈیڈیکیٹسن کے ساتھ ہی ان کا رول رہتا ہے سوشل اکنام میں اس کو کہیں گے یا یہ سوشل ویل فیر کا کلوی کلوی دی کے ساتھ سوشل کے کلوز رہتے ہیں ابھی جو کوویڈ کر رہا جی کوویڈ میں ان کا رول ملاب رسک ایسوسیٹر تھا جی ملاب ہر ایک ڈڑھتا تھا لیکن انہوں نے کوویڈ میں انہوں نے بہت اچھا رول کیا تو آپ نے اس پہ ان لوگوں کو بلایا تھا اس دوران اس دوران یہ جاتے تھے اور یہ اسیسٹ کرتے ہیں لوکل ہسپیٹل ایسٹرشن کا جب کرنے تھے پیشنٹ کو تو ان میں یہ ریگلیشن کرتے تھے سو اس حساب سے یہ سوسائٹی کے بہت قریب رہتے ہیں کہ جہاں بھی سوسائٹی کے پرابلم موجود یہاں تو چلو ایسے نہیں ہے جہاں بھی کہیں ایسے سوشل مسئلے ہیں اتزاد ہوتے ہیں باقی سٹیٹس میں ان کا رول وہاں بہت اچھا رہتے ہیں سر یہ جو ڈیوٹی پہ آپ ان کو بلاتے ہیں تو آ جاتے ہیں یا سمبڈی چانس تو نہیں آج آج نہیں نائن ڈیز پر منت نورملی آہ آوائیڈ کرنے کہ کوئی آوائیڈ نہیں کر سکتا نائن ڈیز آتی ہے تو ہم اس کو پھر اکومڈیٹ کرتے ہیں نیکس منت میں اچھے یہ جو ریکونسنس ان کا انسیڈنٹ کنٹرول وغیرہ ہوتا ہے تو اس میں کیسے یہ ڈیل کرتے ہیں ریکونسنس وغیرہ یا جیسے آپ نے لینڈ سلیڈز کی بات کہی یا کسی جگہ ٹرافک جیم ہو گیا ساڑک پہ نیشنل ہائیوی پہ کہیں ٹرافک جیم ہو گئے میں نے پہلے آپ کو بولا کہ ان کا جیم جو رول ہے وہ ریگولیشن کا ہے تو ٹرافک میں یہ ہیں یہ جو یہ اسسٹ کریں گے جو جو چاہے ٹرافک ڈپارٹمنٹ ہو نہیں دیکھیں میں نیشنل ہائیوی کی بات کر رہا ہوں وہاں جیم ہو گیا وہاں بند ہو گیا اب وہاں لوگوں کو شام کو پرابلم میں ٹھہے کہاں کیا کریں آگے جائیں نہیں جائیں یہ ایک ان کو یہ یا کبھی کوئی میڈیکل پرابلم کیسے یہ ان کو اٹھنٹ کریں گے ہماری کیا ہوتا ہے جہاں ہمارا ہومگارڈ وہ ایس جی آر کے بھی ہوتے ہیں تو ایس جی آر اپنی کو بھی تھوڑا سا ایمیجیٹ جو ان کو تجربہ ہوتا ہے بہت ایمپارٹنٹ ہے وہ بہت بیسک ہے تو یا کہیں سپوز لینڈ سلائڈ آ بول رہے ہو تو ان کے پاس ایسے ایکیوپنٹ ساتھ ہوتے ہیں جہاں یہ ایمیجیٹ کوش کرتے ہیں کہ لینڈ سلائڈ میں ان کو ہلپ کیا جائے تاہی روڈ کو تھوڑ کیا جائے یا خدا نہ خاصتہ اگر دبا ہو کوئی جان تو اس کو زندہ نکالنے کی کوش کرتے ہیں تو وہ اتنا ٹریننگ تو ان کے پاس ہے یا لوگ ان کے پاس نزدیک جاتے ہیں یا لوگ ان کو جمع کیا کرے کچھ کام گورنمنٹ کا پوچھنا شاید نہیں ہے ہم نے دیکھ دو ساتھ چودان میں جب ہر ایک اپنی اپنے جگہ پر پریشانی میں تھا تو اگر گورنمنٹ اجنسیز کا این حالات میں ایک تو ہو گیا نارمل کلیشن دوسرا ہو گیا انپریسیڈی کلیشن ناغہانی جس قدرتی آف آتے ہیں تو اس موقع تو فرس رسپونڈر تو وہ ہی جو وہ ہیں جی تو اس ہی کا پرپس ہے کہ ان کو ٹرینڈ کیا جا رہا ہے سوسائیٹی سے ہی ہے ان کو ٹرینڈ کیا جا گیا تاکہ یہ جا کر امیجیٹ ان کے پاس اتنا ایکسپیرنس ہے تجربہ ہے علیم ہے یہ امیجیٹ اندینس کرے اور فرس رسپونڈر بنے ہلو 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 ہاں آدھ جی آدھ کون صاحب کہاں سے میں ڈلی شے آر کے دھر بھو رہا ہوں آئیوز ٹیلکا مجھے ٹیلکا جی آدھ میں قرآن کون ہمگارڈ و دفاع مجھے سیجی آدھ ہمگارڈ آنس ہمگارڈ اے ملے آر آر ایر ایر امیجepher صاحب کیمارڈ آؤ هاا رہا کرنا مجھے چاہتے ہیں سانس کم کاریب پیوٹھی آئیچا سائرن بجن سائرن ساتھ کارید سوٹی بیو ورشوہ انداز پودھو کرے سیٹی بریو ورشوہ انداز پیوٹھو کارید سوٹی بیو ورشوہ انداز پند یا اکنید personally it is with civil defense it was it was an units started by Pir Guruمحسن شاہ ورشوہ انداز پودھو انداز پیوٹھو بہاں سے پتا جو زوری ہم پتا ہے تینکیو تینکیو جیدر صاحب تینکیو سو مجھ پا کارنگ اچھا سر یہ ہوم گارڈز کی جب بات کر رہے ہیں تو دو یا فیمیل ہوم گارڈز آسو یا وومن ہوم گارڈز یس ہمارے پاس فیمیل ہوم گارڈز بھی ہیں اچھا ان کی ڈیوٹیز ڈیفرنٹ رہتی ہوں گی جیسے نورم نہیں نہیں سیم وہ بھی کام کرتی ہیں اب دیشلی کچھ چیز ہیں جہاں ہیں لیں ادرائیز تو سیم نے چلے اور بہتنا کام کرتے ہیں ملکہ میں بھی ہینڈلنگ وومن ان کے سب جیسے کہیں کوئی پرابلم ہوئی تو وہ تو وومن اگر کہیں یہ نمبر اتنا نہیں ہے لیکن ہے اگر انسیدنٹ ہوتا ہے گارڈ فارویڈ ارت کو اکھا کو یا مسئلہ ہو سلاب کا مسئلہ ہو یا کوئی بھی لینڈ سلائٹ کا سپوس مسئلہ ہو تو ایسی سیچویشن میں آپ چلے جاتے ہیں یا یوں ڈپلائی دیوٹی کہ اس وقت کچھ لوگوں کو بولتا ہے آپ آپ جاؤ وہی تو میں بول رہا ہوں جیسا میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ان کا 24-7 commitment نہیں ہے نام دن آئے چلے گئے جی جی بٹ وی ایکسپیکٹ دیم بکرز ہم ان کو ایسے بریف کیا جاتا ہے اور جو کنسپڈ بھی ہے کہ جہاں جہاں یہ ہے اگر خودانہ خاصتہ اس علاقے میں کوئی پرابلم ہوئی تو امیجیٹلی یہ خود ہی اٹنڈ کرتے ہیں اور وہاں یہاں کرتے ہیں اچھا اگر وائز جہاں پر پلان کے حساب سے اگر آجائے اس وقت تو ہم اگر دے ہیں لیکن ان حالات میں ہم ان کے پاس یہ ہے اور یہ کرتے ہیں کیونکہ بریف ہی ان کو اسی حساب سے کیا ہے جتنا یہ اپنی لیول پر کر سکتے ہیں جب تک ان کو رین فورسمنٹ اور دوسر سپورٹ ملے جی جو میڈیکل ٹیمز کچھ ایریاز میں جاتے ہیں ان کے حساب ایمرجنسی تو ان کے ساتھ بھی یہ جاتے ہیں یہ جاتے ہیں میں نے آپ کو پہلے ان کو بیسک ٹریننگ وہ ملی ہے بیسک جو بھی ہے جیسا پہلے میں سی پی آر جو ہمارے ہیں کیوں سی پی آر میں ہیں چونکہ نورمالی ٹراما ایشوز ایکسیڈنٹل ایشوز یا کہیں بلڈنگ کولیپسول میں نیچے فز جائے جی 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 تو اس میں بھی ان کو بہت اچھا ہاتا ہے پھر ان کو جو ہے تو یوز اپ روپس ہاں روپ وہ بڑا ٹیکنیکل ایشوز ہے جی جی چاہے کسی ڈیفکل جگہ سے نیچے لانا تو روپ اس میں بھی پورا ٹریننگ ان کو ہے یہ پولیس ڈپارٹمنٹ ہی ان کو ٹریننگ دیتا ہے it's a department جو میں نے بولا director of civil defense sdrf and this overall ہے but most of the جو ان کے جہاں sdrf کو کون کنٹرول کرتا ہے sdrf کو بھی کنٹرول کرتا ہے commandant general لیکن ان کا ایک الگ commandant ہے کشمیر میں commandant ہے ایک جمعوں میں commandant ہے we have two units sdrf one and sdrf second تو ان کے ساتھ emergency مان لیجیے suppose building collapse ہوا یا کچھ ہوا تو اس وقت debris ہٹانے کا سلسلہ ہے اس وقت hands سے تو کام نہیں ہو نہیں مشینیں چاہیے مشین ہیں ان کے پاس یہ ہر ایک unit میں جہاں ہمارا deployment ہے district میں ان کے پاس جو immediate availability machine ہے اب تو بہت اچھی machine ہے اب تو بہت latest بھی ہے کافی حد تک جو میں بھی دیکھ رہا ہوں پچھلے ایک دو سال سے machines اور equipments تو بہت اچھے effective ہے اور latest جو ہے ان کے پاس مطلب وہ تو کسی agency کے پاس ہوں گی نہیں جسے آپ اس وقت hire کرتے ہیں نہیں نہیں agencies کے پاس نہیں ہے جو ہمارے ہوتے ہیں انڈسٹ کنٹرول ہوتے ہیں ہمارے یہاں بھی سرنگر میں ہم گارز پر جو کوئی جو کرنا چاہے مرد یا عورت اس کے age requirement کیا ہے جیسے صرف normally ان میں کوئی ایسا ابھی آج تک space پک نہیں ہے but جہاں بھی لکھا انہوں نے compadium میں بھی لکھا ہے it should be eighteen and fifty in between eighteen and fifteen جی ایٹین and fifty چونکہ requirement دیکھنی ہے ہمیں کی کس age پر چونکہ جو بھی ان کو deal کرنا ہے جاب وہ چلنجنگ ہے جہاں فیزیکل روبست نس کی بہت ضرورت ہے تو اس حساب سے age وہ ہے اب ہمارا یہاں all day act بھی ہے there will be specific mention of age but as on date i say compadium ہیں یا باقی ہیں eighteen to fifty کرتے ہیں لیکن کچھ تو fifty سے آگے 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 تو چلاتے ہیں تو یہ join کرنے کے لئے آپ کو اپلیکیشن مانگتے ہیں یا لوگ اپنے آپ مرضی سے آتے ہیں یا جیسے پولیس میں برتی ہوتی لیکن اس میں ایک ٹائم پر جو آفیسر آفیسران بھالان تھے جن کے پاس پالسی میکر انہیں ڈیسجن لیا تھا کہ اس کی برتی جو ہو جائے گی وہ بھی پولیس کچھ کچھ برتی ہوئی تھی لیکن مجھے لگتا ہے کہ شاید فیوچر میں آرگنیز بھی سوچے کی کہ نیا نیا کچھ لوگ مت شاید ایج ان کا کراس ہو جائے گا اور ویکنسی اور آ جائیں گی تو مجھے لگتا ہے انگیزمنٹ اس کو پتے ہیں انرولمنٹ جن کو بولتے ہیں اور ایلیجیبیلٹی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ایلیجیبیلٹی آلموسٹ ایکنٹ رہے گی اس میں ایٹی دو فیوٹی رہے گی میں بھی اس وقت ایٹی دو فیوٹی کوئی فکسر نہیں لکھا ہے نہیں مطلب ایسی ریج میں بھی پھر ایج ڈیسائیڈ ہو جائے گی لیکن ان کا دوسرا بینیفیٹ ہے ان کو جو رکریرمنٹ کانسٹی بلی اس میں ان کو بینیفیٹ مل رہا ہے وہ پارٹ تو آپ کو دیکھنا ہے ابھی جو ان کو بینیفیٹ بھی ہے اچھے ان کی اپنی ایک ریزرویشن ہے ہوریزنٹل ریزرویشن ہے ابھی جو پولیس پولیس میں ریکلوٹمنٹ ہوتی ہے وہاں ان کو پرفرنس کرتا ہے ایک تو ایج ہے ان کو جی اگر اٹھائیس آپ کی ایج ہے جنرل کٹیگری اس کو سنتیس ملتی ہے اچھا اس کو بینیفیٹ بھی اور کے ملے گا لیکن لاسٹ میں ان کا اپنا ہوریزنٹل ریزرویشن ہے فور پرسنٹ کا اچھا وہ بھی ملتا ہے ابھی ہمارے جو ریسنٹلی ٹو بوڈر بٹیلینز کی جو ایک میں تو میں بھی ایک میمبر تھا ایک میں تو اس میں تو ہماری ایک دو لڑکیاں بھی ہومگار والنٹیرز ان کا سلیکشن ہو گیا اور میں لی ان دی بیسیز کی دیوائے ہومگار والنٹیرز جی نہیں صرف جو پہلے آپ کی جو اس وقت جو ہیں آپ کے والنٹیرز جنہوں نے ہومگار جوئن کیا ہوا ہے انہوں نے کسی ایڈویٹیزمنٹ کے تحت جوئن کیا پہلے کی بات کرنا اب یہ تک جو ہیں یا اپنے آپ کو آگیا اس نے اپلکیشن دیتی کہ صاحب میں بھی جوئن کرنا چاہتا ہوں تو انشالی کیا تھا جو میں دیکھ رہا تھا ایس پر کارڈز کہ پہلے کچھ رجحان اس کی طرف اتنا نہیں تھا جو تھے وہ اس میں چلے گئے جو میں نے بولا کہ جو پرمنٹ بن گئی جو پہلے پہلے تھے پہلے آگزلری میں چلے گئے پہلے آگزلری میں آگئے پہلے سیونٹی نائن میں ان کو ایک والنٹیری رکھا گیا لیکن ایک بٹالین شیف دے دی گئی جی جی پھر ان کو ایٹی ٹو میں آگزلری بٹالین پرمنٹ ہو گئے جی دن ایس ڈی آر اف میں رہ گئے اس کے بعد اس کے بعد اتنا روجہان نہیں تھا جی تو پھر شاید اس وقت گورنمنٹ نے ریلیکزلی نہیں ہے تو جو والنٹیری آئے تھے جس کس کا انٹرس تھا اس کی طرف یا کچھ کام کرتا تھا ریلیٹڈ ریسکیو کوئی اپنا بھی ہوتا نا کسی کے پاس تو ان کو پھر انگیج کیا گیا اور موسٹ اپ دیم پھر ری انگیج ہوئے ہیں دو ایس پر دے ایکٹ ری انگیجمنٹ نہیں ہونا چاہیے لیکن پھر چونکہ اتنا روجہان بھی نہیں لیکن اب جو ہے اب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی لوگ انٹرسٹڈ ہیں آنے میں اور آنے بھی چاہیے تو آگے شاید کسی ٹائم پر ایک پراپر اس کی انگیجمنٹ ہو جائے گی نہیں انگیج ہونے کا ملکہ کیا ڈس انگیج بھی کہیں ہوتے ہیں وہی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں میں نے آپ کو ابھی بولا کہ یہ ہوا میں نہیں ہے یہی ہے یہی ہے یہی ہے پراپر ہوم گارٹس ایکٹ دن کمپیڈیمز دن دن سرکولرز آردرز دن کمپیٹر ہوم دپارٹمنٹ یا مچے سے جی اس پر ایکٹ الو ان کی جو انشال انگیجمنٹ ہے انرولمنٹ ہے وہ چھ سال کی ہے صرف آئی سی سو ایس پر ایکٹ رہی انگیجمنٹ ایسے نہیں ہے انلس اتن گورنمنٹ فیلز ایکسپیڈینٹ کہ گورنمنٹ کو لگتا ہے کہ نہیں جی ہمیں ان کو رہنگیجمنٹ کرنے چاہیے رائٹ بکز پالسی ہے کیونکہ نورمیلی اگر چھ سال کا عرصہ گزر گیا تو یو بی شورٹ پیپل دن میں نے پہلے بھی بولا کہ اس کو ہم لنک نہیں کرے ایمپلائیمنٹ کے ساتھ نہیں میں آپ کی فورس کی بات رہا ہوں چھ سال کے بعد اسی لئے تو رہنگیج کیا گیا اس کے بعد کیا تھا پھر تین سال کا رہنگی پھر جب اتنا رجحان نہیں تھا تو پھر پہلے ٹیکنیکل ان کو ڈسینگیج کرنا پڑتا تھا جی بیکوز وولنٹری سٹیٹس تو ان کو رکھنا تھا تو ان کو ڈسینگیج کرتے تھے رہے ابھی بھی کافی لوگ ہیں جو کافی سال اسے رہنگیج ہوئے ہیں تو اس میں رہنگیج نہیں ہے فرطو صاحب آپ نے تھوٹی دیر کہا کہ کئی کئی جگہوں پر جہاں ان کو ضرورت پڑتی ہے چاہے پولیس کو پڑھے جہاں آپ ان کی ڈپلائیمنٹ کرتے ہیں جہاں ان کو ڈیوٹی پہ رکھتے ہیں ابھی آج آپ ہمارے دوردرشن سٹوڈیو آئے ٹریفک میں سے آپ گزر ہو کے آئے ہیں ٹریفک مس تھا سڑکوں پہ ٹریفک تو ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں تو میں بھی صبح سے جب آیا ہوں کئی روڈ سے گزرا تو ٹریفک کی بڑی پرابلم ہے ٹریفک مس ہوتے ہیں اب مجھے لگتا ہے کہ میں نے ٹریفک آف سر سے پوچھا کہ وہ کہ رہے ہیں وی آئے شوٹ آف من پاور آپ ٹریفک پہ بیجتے ہیں نہیں ہم تو بیجتے ہیں ہم تو ٹریفک جب بھی ہمیں رکیر میں آتی ہے تو ہم تو بیجتے ہیں ابھی جب ریسیٹلی بلکل پورا رہا ٹولپ ٹولپ گارڈن کا جب تک رہا ہماری ایک ڈیپلائیمنٹ پوری رہی اس کے علاوہ درگا میں جب بھی ابھی پچھلے دن ایدی ملات کے دن تھے تو ہماری ڈیپلائیمنٹ رہتی ہے جب بھی ہمیں رکویشن آجتی تو ہمیں کوئی حرج نہیں ہے جب بھی ہمیں رکویشن آجتی ہم ڈیپلائیمنٹ کریں جس طرح کہ آج کل جائے جگہ پر وہاں تو مجھے لگتا ہے ضرور پڑے گی اب وہ کیوں نہیں مانگ دے وہ پتہ نہیں جب بھی ان کو لگے کہ ان کو رکویشن دینی چاہیے اور ہم تو ہم نے تو کبھی روکا نہیں آپ اس وقت دے آف فومگار میں بڑا خوش ہو گیا اور میں نے آپ کو بولا کہ ہم اس کو ریوارڈ کریں گے جی جی اچھی بات ہے سر یہ جو فائر فیٹنگ نیوٹیز پہ آپ ان کو لگاتے ہیں تو اس وقت نارمیل ان کے کیا کام رہتا ہے مطلب فائر فیٹنگ میں میرنز جیسے کہیں آگ آگ زونل ہیڈ مجھے بھی دیکھنا ہے جب ڈپلائیمنٹ ہو جائے تو کیا یہ جو ڈپلائی کر رہا ہوں گے کیا یہ کر سکتا ہے اور کیا کر سکتا ہے جی 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 آگ فائر تو اس کے لئے اس کو ڈیل کرنا ایک ایک سپیشلیس سپیشلیس جاب ہے جی سپریٹ فل فلجد ڈپارٹمنٹ ہے میں اسی اسپیکٹ کو منٹج کروں گا جی تو اب ہمارا کیا ہے always available رہتے ہیں بٹ ہمارا جو رو رہے گا ہمارا رو رہے گا more of a rescue part رائٹ جی سو یہاں میں کروں گا نہیں جی وہ جمپ لگائیں گے فائر فائٹ کریں گے بٹ ہمارا رو رہے گا they will assist the concern department in rescuing جی ساگر اب آپ کو یاد ہوگا کوئی ان کا سامان بچانے رسکیو ریابیلیٹ ریابیلیٹیشن رسکیو that part they will attend to and they have to because they are being trained for that اب اگر آپ نے دیکھا کچھ مہینے پہلے کافی لیٹ برزلہ part تو ہمارا trend بھی کیا جاتے ہیں اور وہ اپنی دل سے اور مرضی سے کرتے ہیں فلوڑ کی situation میں پانی کے ساتھ ڈیل کرنا ہے پانی آیا ہوا کئی جنگوں پر اس کے لئے بلکل نورمیلی کیا ہے جیسے ابھی بول رہو ہوتے کہ کیسے ریکروٹ کن کو ریکروٹ کرنا چاہیے اس یون اس ارگنیزیجن کے لئے بڑا فوکس ترسٹ ہونے چاہیے کہ سویمر ہونا چاہیے ایک تھوڑا سی کنسپٹ ہونا چاہیے کٹر کھنسپٹ ہونے چاہیے پھر اس کو ہم رین فورس کریں گے جو بہت امپارٹن بن گیا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں خاص کر جو محصو ہمارا دوہزار چودہ سریعے عام آدمی کیلئے بھی اگر جس کے پاس سویمنگ نہیں وہ بجلت ہے ادور ہے بلکل تو ان کے لئے زیادہ ہے تو ان میں کافی لوگ ہیں لکیلی ان میں کافی ہے جو سویمنگ جانتے ہیں اور وہ والنٹری وہاں جاتے ہیں اور اکثر بیشترہ آپ دیکھتے ہیں ایسے ایک میری ٹاؤن سوپور میں انسٹ ہو گیا کافی دن تک ڈیڈ باری نے ملی پورا پندرہ بیس دن ایس ڈی آر پورا رہے اس میں میں بھی خود گیا جو پرانہ ہمارا بریج جمعہ مسجد کے پر جی تو کافی لگن میں تھے جو وہاں پورا ورل پول ہے بہت ڈائسی ہے اس پول کے نیچے لیکن وہ وولنٹری وہاں گئی اور انہوں نے بہت محنت کی اس کو اٹریو کرنے کی سر اس وقت جو کانٹری میں ہوم گار کی سٹرنگ ہے جہاں تک میری انفرمیشن ہے آپ کے یہ کشمیر ڈیویجن میں کتنی زیادہ اس 2030 2030 2030 میٹھ یہ سٹرنگ ہے ہمارا آپ کے سٹرنگ ہوتی ہے یا کتنے لوگ آئے ہیں نہیں نہیں وہ سٹرنگ ہے 2030 ہے امار سٹرنگ ہے اس دن دیشتربیوٹید اس ڈیشترک وائز جی اجر سر یون اگر جوان کو کوئی انجوری ہوئی مال نیچے یا he becomes he becomes incapacitated for the life اس کے لئے آپ کی کیسے rehabilitation کا کوئی پراثرس ہے یا کچھ دیتے ہیں یا یہ بڑا یا کوئی پنشن بڑا جنمن جنمن قوششن ہے تو ابھی آج آج کے ڈیٹ میں سردست ایسا کوئی نہیں ہے بکرز ہے ہی والنٹری نیچر کچھ پالسیز ہیں کچھ پالسی لیول پر ہے لیکن انہوں نے بھی کافی دیکھی میں دیکھ رہا تھا ریکارڈز میں کافی سالوں سے یہ کورٹ میں بچھلے گئے ہیں یہاں ہی نہیں ہیں ان کے کافی یونینز ہیں وہ بھی فائٹ کر رہے ہیں تو rehabilitation یا compensation یا insurance ابھی تو ہے ہنا چاہیے insurance cover تو ہونا چاہیے آپ کرتے ہیں ابھی سب والنٹری نیچر یہ تو عجیب مجھے لگتا ہے personally دیکھیں ایک طرف سے آپ کوئی duty پر رکھتے ہیں آپ کے پاس ایک تعداد ہے اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتے دوسری طرف سے اگر یہ کچھ situation کے ساتھ deal کرتے ہیں ان کی کوئی injury ہوئی یا کوئی problem ہو گئی اس وقت تو آنا چاہیے نا ایمیجیٹ ایڈنٹ تو کر سکتے ہیں کر رہے ہیں ہمارے یہاں پلیس ہاسٹلز بگر ہیں لیکن آپ کا کہنا ٹھیک ہے کہ ایک cover ہونے چاہیے لیکن یہ جو بات ہیں یہ already this is already these issues are already with the policy makers اور میں بھی میں بھی بول رہا ہوں کہ ایوالو ہو رہا ہے شاید ایک ٹائم پر ہونے چاہیے سر آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ گورنٹ سومنٹس نہیں ہیں جیسا یہ پرمنٹ فورس نہیں ہے پرمنٹ فورس نہیں ہے گورنٹ جاب نہیں ہے یہ گورنٹ جاب نہیں ہے اب یہ possibility ہے اس میں کہ ایک رضاکار کو آپ کہتے ہیں کہ آپ جی وہاں پہ آگ لگی ہے یا float situation ہے یا کوئی problem ہے تو وہاں پہ attend کر دیجئے میں نے آپ کو بولا can he say no میں نے آپ کو اسی لئے بولا میں نے آپ کو بولا کہ fire fighting part and those parts جہاں vulnerability high ہے جہاں ان کی competence نہیں ہے میں نے repeated لئے آپ کو بولا rescue rehabilitation ریسکیو میں تو ریسکیو میں تو ریسکیو میں تو ریسکیو کی ضرورت پڑتی ہے دیکھو منظور صاحب again i am telling کہ this is a voluntary force منظور صاحب اپنی مرضی سے voluntary کرنا چاہتے ہیں because the concept is different so they can say no کسی وقت میں نہیں جا ہوں کیا کر سکتے ہیں کوئی زبردستی نہیں ہے نا لیکن ہمیں بھی احساس ہے جو جہاں officer ہے اس کو بھی احساس ہے کی because ہمیں بھی یہ ہے نا کہ اس کو کس حد تک ہمیں کس situation میں ڈالنا ہے وہ تو اتنا تو ہے اتنا تو نہیں اچھے یہ جو disaster management department آپ نے ان کو جوڑا ہوا ہے تو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں تو disaster management والے ان کو training وغیرہ دیتے ہیں اپنے ساتھ رگلر میں بول رہا ہوں 60 days ان کو training یہ ہے and they are getting equivalent returner on radium 300 جو ان کو call-up days میں ملتا ہے وہ ان کو training days میں بھی ملتا ہے ان کو کام نہیں ہو رہا ہے and they are supposed to undergo 60 days of training جس میں basic اگر کسی نہیں کیا ہوگا اس کو پھر repeat نہیں کرنا ہے پھر ان کو leadership training refresher course وہ تو چلتا رہتا ہے سالور جی اور trend trainer جو ہیں وہ mostly sdr up کے اچھا ساتھ یہ جو horse آپ کی ہے ان کو آپ کو uniform اگرہ دیتے ہیں ان کو برابر uniform ہے اچھے مطلب winter کے لیے بھی summer کے لیے بھی وہی جو خاکی وردی ہے اچھے تو ان کو اپنی uniform کے ساتھ ہمیشہ تقریباً تیاری رہنا پڑتا ہے بلکل کی جب کوئی situation ہو چونکہ یہ گروپ میں آتے ہیں تو یہ because if you have hundred people in suppose i have in particular district hundred volunteers تو یہ hundred at a time نہیں آتے ہیں نا unless کوئی ic duty ہو otherwise تو یہ share کرتے ہیں تاکہ یہ پورا سالم کر رہے جی پورے کشمیر میں آپ ان کو کیسے مطلب distribute کیا ہوا ہے پورے کشمیر میں سنکشن سٹرکت ہے وہاں ہے وولنٹیر انڈیار لوکلز وہاں کے ہیں اس کے علاوہ ہمارے جو تین پولیس دسٹرکت ہیں ان کا بھی separate ہے ان کو بھی اپنی الگ سنکشن سٹرکت ہے پوست سٹرکت ہے ان کی جیسے پولیس کی کینٹین فیسلٹیز وغیرہ رہتی ہیں کچھ پرچیز وغیرہ کرنے کے لیے ان کی کوئی بندش نہیں ہے اچھا وہ کر سکتے ہیں یہ وردی پہنتے ہیں کوئی بندش نہیں ہے اچھا یہ ناؤدین جو آپ کہہ رہے تھے کہ ہر مہینے ان کو تقریف اور وہ بھی پورا ناؤدین میں یہ پورا نہیں ہے کہ ٹونٹی فور آورز تیری میں نہیں وہ تو آٹھ گنڈے تو کریں کہاں جہاں ہوتے ہیں یا کبھی ایسا کوئی جوٹی لگے تو جہاں جانا پڑے جنرل کیا ایشیوز رہتے ہیں ان کے سر آپ ان کے آفیس جنرل ایشیوز ان کو یہی ہے جیسا ابھی کچھ کالز بھی آئے اب چونکہ کچھ ان میسیج ہیں جو بیس بیس سال سے ہیں تو ان کو یہ کنسفٹ ہوا تو کسے چلا گیا ہے کہ تو وہ شاید گلت کہنا ہوگا ان کے لئے ان کے لئے بھی وہ ٹھیک نہیں رہا ہوگا اگر میں نے ریپیٹلی بودھ رہا ہوں کہ اگر اس کو لنک کریں گے یہ ایمپلائیمنٹ کے ساتھ ایک تو وہ ایشیو ان کے لئے کافی لیٹیگیشنز ہے اس میں بہت ان کا اپنا رائٹ ہے ہر ایک کا اپنا رائٹ ہے تو ان کے بھی چل رہے ہیں لیکن ہمارے طرف سے بھی لیٹیگیشنز کیسے ایشیوز رہتے ہیں لیٹیگیشن میں یہ ان کا مین ایشیوز ہوتا ہے کہ دیشوڈ کنٹینیو ون مین ایشیو is کہ they should not get disengaged اچھے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ کسی طائب پر آپ کیوں disengaged وہ تو رول ہے وہ تو ایکٹ ہے یہ نہیں ہے کہ میں بول رہا ہوں یا کوئی بول رہا تو میں بھی کافی لوگ لیٹیگیشن اس بیس پر بھی چل رہے ہیں تو ملوکھ they don't want to get disengaged پلس ان کا کافی ٹائم سے چل رہا ہے وہ یہاں ہی نہیں شاید ان کا آل انڈیا لیور پر چل رہا ہے کہ ہمیں بھی اپ ایک بھلے فورز بنایا جائے سورٹ اپ پرمنٹ فورز یا کچھ ایسا ایسا چیز ہے ایون کافی جگہ یہاں ایک بار اگر آپ اب یہاں انٹیگریٹیڈ کنٹرول سیٹم بنایا ہے بیمینہ میں ایک پروجیکٹ ہے dealing with سمارٹ تو یہاں اگر اور روبست ہو جائے گی اور ان کا کنٹرول تو they'll be connected with that also in future تاکہ جٹ سے ان کو پتہ چلے کہ کہاں کہاں because response time is very important جی exactly response time تو اس میں پھر ایک نیٹورک میں رہیں گے یہ لیکن جب تک آگے آگے ہو جائے گا تکنالوجی اور ان کے در ایکس جگہ پر انسیڈنٹ ہو جائے تو ہماری کوشش ہوگی کہ how quickly جو وہاں کے ہمارے ہیں جو پرینے والے جب تک باگے اس کو پراپر رین یہ تو بہت ضروری ہے جب ان کا ہے اس وقت بعد میں تو ان کی کوئی خاص زیادہ ان والی رہے گی بلکل اور یہ لوگوں سے ہی ہوتے ہیں انہی ہوتے ہیں ہم ان کو بھی ان والو کر رہے ہیں تاکہ وہ ان کے ساتھ رہیں چکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کو ان کو ان دی آمی ساتھ بہت اچھا رو رہت ہے جی بلوکیٹس ہوتے ہیں بہت کام کرتے بلوکیٹ مرزی سے کافی لوگ میں آتے ہیں یہ لوگ ڈانیٹ کرتے ہیں کچھ لوگ میں کرتے ہیں سر کچھ رمارکیبل اچیویمنٹس ان کی ہیں میں نے رمارکیبل اچیویمنٹس آپ کو بولا کہ ابھی میں نے بولا جو نوٹ وردی ہوں نوٹ وردی ہے ابھی آپ نے کچھ انسیدرز ہوئے تھے یہاں بالتل سائیڈ اس سال تو نہیں ہوئے پیچھے سال ہوئے تھے یہ ان کی پریزنس تھی جب کلاوڈ برس ہوا تھا یہ بھی تھے ہمارے لڑکی آگے تھے تو ان کا جتنا اس نے دن ان کا سب سے زیادہ کلیدی رول ہاتھ کووڈ میں اور وہ رول نارمل رول نہیں تھا اس کے ساتھ رسک تھے تو وہ اس میں بھی انہوں نے پورا جب تک ہو گیا تب تک رہے ان کے ساتھ اور خاص کر جہاں کرنے تھے یہی ان کے ساتھ ان کے گھر والے اپنے نہیں ہوتے تھے یہ ان کے ساتھ ہوتے تھے پھر ان کا یہی میں نے آپ کو بلا ہمارا جو کافی رشت کتنا رہتا تھا ان ریگولیشن اس دن ٹرافک لوگوں کو چلنے کا بھی وہ رہتا ہے دن دوہزار چودہ روڑ رہا ہے دوہزار چودہ میں ہر اگر آپ کو یاد ہوگا کافی ٹائم پہلے کل گام اس سائیڈ وغیرہ ان کے ایج ڈی ارپ کے ساتھ ادھر بھی چلے جاتے تھے تو یہاں ہمارے ڈیپلائیمنٹ رہتی ہے برابر ہماری ٹینل تک وہاں ہماری رہتی ہے جب بھی کوئی ایسا ایکس ایکس جاتا ہے جب لوکل لیور پر کوئی ایسا ایسا ہوا جہاں جس کا یہ تھا کہ وہ میجر بند سا جاتا کافی ہم نے سوا کہ یہ لوگ باگ گئے اپنے محلے میں اور اس ایشو کو ایڈرس کیا ہے جی کہ تاکہ یہ اور نہ بڑھ جائے یہ وہ تو یہ کر رہے ہیں نہیں عام لوگوں کیسے ان کا انٹریکشن کیسے رہتا ہے عام لوگ جب ڈپارچر ٹائم تھا تو یہ تو پورا ان کا جو بلکل جو چونکہ وہاں انٹری ہوتی ہے فیملی ممبرز کی تو کافی اس میں ایلڈرلی ہوتے ہیں اور حج پر جانا ہوتا ہے تو بچوں کی طرح اپنے گھر والوں کی طرح ان کو ایڈن کرتا ہے وہ آپ خود بھی پوچھ سکتے ہیں باقی محلوں میں جو ان کی انٹریکشن رہتی ہے محلوم میں میں آپ سے پہلے بھی ارز کیا کافی انسیڈنٹس ہوئے ہیں جو اچانک کوئی ایسا انسیڈ ہو یا کوئی کوئی ان کو یہ بھی پتہ ہے کہ ہماری کافی جگہ پرانی بلڈنگ ہیں دریار کے ساتھ کلاپس ہوگی تو ان کو یہ بھی تھوڑا سا ہوا ہے کافی جگہ انہوں نے کیا ان کا بچاؤ کیا کچھ لوگ کا اتنا تو ان کے پاس ہے وہ سی پی آر میں ایکسپورٹ ہے سی پی آر میں بہت ایکسپورٹ ہوگئے ہیں مطلب ٹریننگ میں آپ نے یہ دیا ٹریننگ میں سی پی آر کے علاوہ کوئی یہ لگتا ہے کہ ہسپٹل والے بھی اس وقت کال کرتے ہیں کہ کسی کا دم گر جائے یا کسی کا لگ جائے یہ ڈپلائیمنٹ ہوتی ہوتی ہے ہسپٹل ڈپلائیمنٹ ہوتا ہے یہ ڈپلائی سویشن میں آپ ان کو نہیں ڈالتے ابھی ابھی تو لائنڈ آرڈن میں ابھی نہیں وہ گیا ڈیریکٹ لیکن ہم ان کو ٹھوڑی لائٹی شیلڈ کا ایکسپوڈر دیتے ہیں دیتے ہیں ابھی تو فیل ڈپلائیمنٹ نہیں ہوئی ابھی جب ڈیمانڈ آئی گی تو ہم بیسک جو یہ میلے بغیرہ ہوتے ہیں ان میں تو بہت ہر ایک جگہ چاہے ساؤت مٹن میں ہو یا آشورہ کے جو دن ہوتے ہیں فیل سب آج کشمیر میں ہر دیسٹک میں ڈراغ ایڈکشن کے مسئلے ہیں تو کوئی اس پہ ان کا کچھ رول رہتا ہے سوشل لیول پر ان کو مطلب ای بلکل اس کے ساتھ یہ بہت اسوشیٹ اسوشیٹ دن سنس کے بارے جو ہماری سسٹر ایڈکشن سیول دیفنس اور ایس ڈی آر وغیرہ تو پروگرام کرتے رہتے ہیں اور یہ تو بلکل ان کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں جی کیونکہ ہمارا پچھلے سالوں سے دراغ ایڈکشن پر کافی ایڈنس پروگرام کر رہے ہیں ہمارے جو یونٹس ہیں ایڈنس کیمپین میں ساتھ 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 دن لوگ ان کو بلاتے ہیں ان کو فیسلٹی کرتے ہیں تو ایک تو یہ بھی ہے کہ دراغ بڑا ضروری ہے اگر کسی ایریا میں کوئی آدمی اس کو وہاں تک پہنچ ہم نے ان کو یہ بھی بول رہا ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے تو تاکہ ہمارے جو یہاں ہسپٹلز ہیں ہم ان کو یہ کنوے کریں گے وہ بھی ان کو بریف کیا گیا ہے سب فیوچر پروگرام پر 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 جو ہوم گاڈ ایکٹ ہے اس میں شاید مہدفے ہو جائے گا جو ہوم گاڈ ایکٹ ہے اور اس میں کافی انہوں نے ان کو یہ ہے کہ بٹیلن شیپ من دیا جائے گا جس طرح آرمیڈ پولیس ہے یہ بھی ایک شاید بٹیلن شیپ بن جائے گی تو وہ انڈر پروسس ہے جو نیا ہوم گاڈ ایکٹ مورل ایکٹ اس کا ہوا ہے اب شاید وہ نیا ہوم پا جائے گی اس میں یہ بھی کچھ ہے کہ شاید کو ایک بٹیلن شیپ بن جائے گی جب بٹیلن شیپ بن جائے گی سٹرکچر بن جائے گا آگے آگے میبی اور ایکپیٹس نئے نئے آ رہے ہیں تو میبی ان کو نئے نئے ایکپیٹس میں اور مہارت دی جائے گی اور اگر نئی ریکروٹمنٹ ہوگی تو امید یہ ہے کہ ینگ بلڈ ہوگا اور کچھ میں شاید ان میں فوکس ہوگا جو ٹیکنیکل جو زیادہ جانا ان کو تو اس سے بھی اور اچھی اس میں اور اسی لائف ہو جائے گی اس کے جو ریزلٹس ہے ڈراؤنڈ مور افیکٹیو بن جائے گی تو باقی ایک رضاکارانہ مائنسیٹ ہے وہ سوسائیٹی میں یہ لنک بن جائے گی کہ سوسائیٹی میں یہ کنسپ ہے وہ ڈیولپ ہو جائے تاکہ یہ نہ ہو کہ جب تک ان کو جو کنسرنٹ گورنمنٹ ایجنسیز ہیں جب تک وہ اٹینڈ کریں تب تک کافی جو ہے سیچویشن آؤٹ آف ہینڈ نہ ہو جائے سر آپ کے اپنے آرگنزیشن کے آؤٹلوکس ہیں کہ آپ کس طرح چاہیں گے کہ ان کی بہتری ہو اس فورس کی اور یہ والنٹیرز جو ہیں ان کو اس سے زیادہ امیدیں ہوں ان کا گھر بھی چلے مجھے تو یہی کنسرن ہے کہ ان کے گھر پر ایک ارننگ کا سلسلہ بنے آپ کہتے ہیں ان کی پروفرنس ملتی ہے فورس میں آگے اگر سیلیکشن ان کی ہو بہت شکریہ صاحب فردو صاحب آپ نے ہوم گھرز کے بارے بھی ہمیں جان کاری دی ہم امید کرتے ہیں ان کے مسائل بھی حل ہوں گے جو آپ کے ساتھ لیٹیگیشن کے معاملے ہیں وہ خوش اصدوبی سے انجام تک پہنچے تینکیو سو مچ پر کامنگ سر اور ناظرین اس کے ساتھی ہمارے آج کے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اجازہ دیجئے خدا حافظ تینکیو سو ملتی ہے